ناظرین پنجاب میں سلاب کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں زشان رزا اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا تمام تر جو تفصیلات ہیں سلاب سے متعلق اہم جو تفصیلات اس سے اگاہ کیا جائے گا آپ کو پنجاب میں سلاب کا خطرہ ہے اور اس خطرے کے پیش نظر جو ہے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ کو الیٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے سطح میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور جبکہ سلاب کے خطرشات کی پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر کے انتظامیہ کو الیٹ کر دیا گیا ہے قدرتی افعال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق جو ہے وہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور معمول سے زیادہ مونسون کی بارشوں کے وجہ سے دریاؤں میں سلابی صورتحال ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دریاؤں راوی اور ہیڈ بلو کی اور یہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کتنی کی اس سے پانی کی آمد ہے نیچرے درجے کا اس وقت جو سلاب ہے یہاں پر موجود ہے اور راوی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تربیلہ اور کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر جو ہے نیچرے درجے کا سلاب ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ تربیلہ میں پانی کی آمد کیا ہے تو توسا اور گڑو براج میں درمیانے ترچے کا سلاب ہے تو آپ کو آغاز میں ویڈیو کے جو ہے وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جاری رکھ سکیں اور آپ کو لیٹس جو ویڈیوز کے نوٹفیشنز ہیں وہ محصول ہوتے رہے تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ ہدایت کرتی گئی ہیں اور پی ڈی ایم اے کے مطابق جو ہے وہ مونسون کی جو بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت اس کی وجہ سے دریاؤں میں سلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے ڈی جی جو پی ڈی ایم اے میں ہیں عمران قریشی یہ ان کا کہنا ہے کہ الیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا کیا ہے دریائے راوی پر ہیڈ بلو کی پر نیچرے درجے کا جو ہے وہ سلاب ہے ایڈ بلو کی میں جو ہے وہ پانی کی آمد جو ہے وہ چونسٹھ ہزار پانچ سو پچیس کیوسک اور اخراج جو ہے وہ اکاون ہزار پانچ سو پچیس کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور پانی کی جو اس میں سطح ہے اس میں اضافہ ہوا اسی طرح ہم بات کریں گے صوبائدار حکومت لاہور کی تو شادرہ سے اٹھتیس ہزار کیوسک کا پانی کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے جس کے بعد دریائے راوی سے ملحقہ جو زلی انتظامیوں کو لٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے دریائے سندھ میں ہم بات کریں گے دریائے سندھ میں تربیلہ اور کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نیچرے درجے کا سلاب ہے تربیلہ میں پانی کی آمد جو ہے وہ دو لاکھ جو ہے وہ انتر ہزار ہے اور اخراج جو ہے وہ دو لاکھ چھپن ہزار ایک سو کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے کالا باغ کے مقام پر پانی کی آمد جو ہے وہ تین لاکھ تئیس ہزار تین سو تئیس ہے اور اخراج جو ہے وہ تین لاکھ پندرہ ہزار تین سو تئیس کیوسک ہے سندھ میں چشمہ براج پر پانی کی آمد جو ہے وہ تین لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چوراسی جبکہ اخراج جو ہے وہ تین لاکھ سنتیس ہزار نو سو چوراسی کیوسک اخراج ہے توسا اور گڑو براج پر درمیانے درجے کا سلاب ہے توسا کے مقام پر پانی کی جو آمد ہے وہ 39 جو آمد ہے وہ 39,131 کی اسک پانی کی آمد جبکہ اخراج 39,131 کی اسک پانی کی آمد اس کا اخراج ہے اور آمد کے حوالے سے اور اخراج کے حوالے سے دونوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ گڑو براج پر پانی کی اگر ہم گڑو براج کے مقام سے اگر پانی کی جو گزر رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو 4,10,886 کی اسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے دریائے سترج کے مقام پر اگر ہم بات کریں تو نیسلی درجے کا سلاب ہے اور پانی کی آمد جو ہے وہ سلمانو کی میں اس وقت جو مقام پر پانی کی آمد 82,712 کی اسک پانی کی آمد ہے جبکہ 82,712 کی اسکی پانی کا جو ہے وہ اخراج ہے دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ جو ہے فی الحال نارمل ہے ہو سکتا ہے کہ جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے آئندہ چند روز میں آئندہ دو چار روز میں بھی اگر بارشوں کا سلسلہ دیکھیں اگر جاری رہتا ہے تو پھر جو ہے وہ پانی کے سطح بلند ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو ڈی جی ہیں پی ڈی ایم میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سلاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متلکہ جو انتظامیہ کولٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں اور پنجاب کے دریائوں کے اطراف میں دفعہ 144 جو ہے اسے نافذ کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ سہرہ تفریق کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں ایسے میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دریائوں پہ نہانے کے لیے وہاں ندی نالوں میں نہ جائیں سہرہ تفریق کے لیے جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر اس پر پاپندی جو ہے وائد کر دی گئی ہے شہری ممکنہ سلاب کے حطرے سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں اور اس حوالے سے یقیناً شہریوں کو جو ہے وہ تعاون کرنا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ آپ لوگ جب تک تعاون نہیں کریں گے کوئی بھی حادثہ اس طرح رونماوس ہو سکتا ہے دریائوں میں دریائیں جو ہیں وہ اس وقت فل ہیں پانی بہت زیادہ ہے پانی فل ہوا ہے دریائوں میں اور ایسے میں آپ لوگ اگر آوٹنگ کرنے چاہتے ہیں نہانے جاتے ہیں خاص طور پر وہ منچلے نوجوان جو نہانے چلے جاتے ہیں دریائوں میں ان کے لیے دیکھیں ہم نے حادثات سے بچنا ہے ہم نے کوئی بھی حادثہ نہ ہو تو اس حوالے سے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ نے کرنا ہے گورنمنٹ نے تو کر دیا گورنمنٹ نے دفعہ 64 نافذ کر دی میں ابھی آپ کو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم آپ کو دریائوں کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ آپ کو اس حوالے سے آگاہی فرام کرنے ہیں کہ یار آپ لوگ مطلب بچیں کوشش کریں کہ دریائے جہاں سے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بڑا دریائے ہے وہاں ہمارے گھر کے پاس سے چھوٹا دریائے گزر رہے ہیں بھائی دیکھیں دریائے دریائے ہوتا ہے پانی کا بہاہ تیز ہوتا ہے آپ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے مقام سے گریز کریں سیرو تفریق لیے بھی گریز کریں اور ایسے ان جگہوں پر نہ جائیں اور اس حوالے سے دفعہ 646 کا بھی پنجاب بھر میں جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے دریائوں کے اطراف کی جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر تو ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اسحار کرنا مت پھولئے گا خبروں کا سلسلہ اسی طرح ہم جاری رکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رہیں اس کے لیے آپ کو چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن بھی کلک کرنا ہوگا تاکہ جو لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیشنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں سلاب کی ویڈیو تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو اسی طرح سے اپ ڈیٹ رکھیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ